موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل فیٹ فارٹ ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں بلحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اچھا تو جی آج ہم آگئے ہیں میری بیٹی کا انمیشن کروانا ہے کالج میں خیر آج تو ہم لوگ پروسپیکٹس لے کر جائیں گے مطلب سارے کالج میں گھومیں گے پھریں گے اور سارے کالج سے ہم فارم وقیر لے آئیں گے پھر جہاں پر ہم لوگ کی مرضی ہوگی یا جہاں پر ایڈمیشن مل گیا تو وہاں پر ہم ان کا ایڈمیشن کروانا لیں گے تو بس یہ بھی ایک کام ہوتا ہے آج ہم آگئے ہیں کالج ماشاءاللہ سے کافی زیادہ خوبصورت ہے اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے مگر کافی پیارا سا ہے اچھا سا کالج ہے تو چلے دیتے ہیں کہ کہاں پر اس کا ہو جائے گا تو وہاں پر ہم کروانے گے یہاں پر ہم آگئے ہیں فارم لینے کے لیے مطلب پروسپیکٹرس لینے کے لیے یہ ان کا آفس ہے اور بس بچوں کے معاملے میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا سا کالج ہو جہاں پڑائی بھی اچھی ہو اور اس کا ماحول بھی اچھا ہو تو خیر اب دیکھتے ہیں جہاں پر قسمت میں ہوگا وہی پر اس کا کام ہو جائے گا اچھا جی اب میں آگئی ہوں گھر میں اور آج کل میں بہت زیادہ مصروف ہیں ان کاموں میں کیونکہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو آپ سب کو بتا ہے کہ اس طرح کے کام کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں مطلب کبھی کپڑے نکالنا کبھی کپڑے رکھنا خیر کپڑوں کا کام تو بھی میں نہیں کری کیونکہ بھی فیلحال تو گرمی ہے اور میں نے آج رضائیوں کا کام شروع کر لیا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ ان رضائیوں کو میں دھولوں لگتی تو بالکل صاف ستری ہے مگر پھر بھی دھونا پڑے گا تو آج میں نے ساری اپنی رضائیاں نکالی ہیں ان کے کور اتاروائیں ہیں کور میں مشین میں دھولوں گی اور یہ رضائی تو خیر مشین میں نہیں آئے گی تو یہ سارا میرے اوپر کا پوشن کافی مطلب الٹ پڑا ہوا ہے ہر جگہ آپ لوگ کو رضائی رضائی نظر آئے گی اور وہ ساری چیزیں میری بھانجی کیا ابھی تک وہ لوگ لے کر نہیں گئے تو یہ چیزیں بھی دری پڑی ہوئی ہیں اور یہ رضائی میں نے نکال لی ہیں ان سب کو میں نے دھونے کیلئے دینا ہے کیونکہ یہ میں تو نہیں دھو سکتی خیر اور نہیں میرے مشین دھو سکتا ہے تو بس سب کو میں یا مطلب سازدی آنے سے پہلی دھو کر ان کے کور دھو کر اور ان پر کور چڑھا کے تو صاف سے ذریعی میں بکس میں رکھ لوں گی مطلب جو پیٹی ہوتی اس میں میں رکھ لوں گی تو تقریبا ہر سالی یہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں مطلب کمل وغیرہ دھوتے ہیں رضائیوں غیرد ہوتی ہیں اور آج میں نے مشین بھی لگا لی ہے مشین میں بھی ایک لوڑ میں نے ڈالیا ہے جیسے یہ لوڑ ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے تو پھر میں ساری جو رضائیوں کے کور ہے ان کو میں دھولوں گی اور جب رضائیوں دھول کر آ جائیں گی تو پھر میں کور چڑھا کر تو رکھ لوں گی تو جی ہم عورتوں کی بسیحی کام ہوتے ہیں صبح کام دوپہر کام رات کو کام کام ہی کام ہوتا ہے تو بس الحمدللہ اپنے ہاتھ سے بندہ خود کام کروا لیتا ہے تو کافی اچھا ہو جاتا ہے اچھا جی یہاں پر میں نے دھولی ہیں ان کے کور ابھی دو میں نے رضائیوں کے کور دھوئے ہیں باقیوں کے کور ابھی رہتے ہیں تو خیر اوپر تو میں نہیں لے کر گئی اور یہ کور کافی زیادہ بڑے تھے تو ان کو میں نے سٹینڈی پہ پہلا دیا تھا اور یہ تقریباً بس اب تھوڑی دن میں سکھ جائیں گی تو اس کے بعد پھر میں باقی دو گھو دھولوں گی اور آج موسم میں کافی بہتر ہو گیا ہلکی بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے اب موسم چینج ہو گیا ہے تقریباً بس رات بھی کافی تھنڈی ہوتی ہے اور موسم کافی بدل گیا ہے تو جی یہاں پر میں آپ لوگ کو وہ شاپنگ میں دکھا دیتی ہوں جو اس دن ہم لوگ صدر بازار سے ہم لوگوں نے کی ہے اچھا یہ میں نے اپنی بیٹی کیلئے کچھ میکسی سٹائل کا لیا ہے مطلب شرٹ ہے یا میکسی ہے میں نے لی ہے اس کے اوپر اس طرح کی کوٹی سی بنی ہوئی ہے جیکٹ سے بنی ہوئی ہے جو بھی اس کو کہہ لے اس طرح کا بلاو سا بنا ہو اس کے اوپر اور یہ ہے جرجٹ کا یہ لائٹ یلو کلر ہے بہت پیارا کلر ہے اس کی آستین کا ڈیزئن کچھ اس طرح کا ہے یہ ہمیں دیکھتے ساتھی مجھے اچھا لگا ہم تو خیر سوچ کر کے دوسرے گئے تھے مطلب جو میکسی آج کل آئی ہوئی ہے جرجٹ کی وہ لینے کے لیے ہم گئے تھے مگر وہ مجھے دیکھنے میں بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی حالانکہ آن لائن وہ کافی زیادہ اچھی لگ رہی تھی اچھا اس کا جو یہ میکسی کا جو سٹاف ہے یہ کچھ لون کارٹن ہے اچھا ہے سوفٹ سا سٹاف ہے کافی بہتر ہے اور اس کی جو سلیوز ہے نیچے والے مطلب میکسی کے وہ ہاف ہے اور اوپر جو ہے اس طرح کی مطلب سٹیل بنا ہوا ہے تو یہ دیکھتے ساتھی ہمیں اچھا لگا اور اس کے اس طرح کالر بنا ہوا ہے تو بس یہ ہم لوگوں نے لے لیا ہے اور یہ فل مطلب لمبا سا ہے کافی اچھا لگتا ہے کوئی بھی کلر کا اس کے ساتھ دوبٹا میچ ہو جائے گا اور ساتھ میں وائٹ یا بلک کلر کا مطلب کوئی بھی ٹائٹس وغیرہ وہ پہن لے گی تو یہ ہم لوگوں نے لے لیا اس دن اچھ اس کی پریس ہوا ٹوئنٹی ایٹھ ہنڈر تھی مگر ہم لوگوں نے اس کی پریس کم کروا لی ہے اور ہم لوگوں نے یہ ٹو تھاؤزن کی لیے اچھا اوپر میں لٹکا کر آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ یہ کچھ اس طرح کا ہے اور ہمیں صبح صبح بازار جانے کا یہ فائدہ ہوا کہ ہر ایک شاپ والی یہی کہہ رہا تھے کہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور آپ لوگ ہمارے فرسٹ گاک ہو تو اس وجہ سے ہم لوگ قیمت کم کر رہے ہیں تو خیر اب تو میرا یہ ارادہ ہے کہ جب بھی بازار جانا ہوگا تو صبح کے ٹائم جانا ہوگا کیونکہ وہ لوگ فریش بھی ہوتے ہیں اور ابھی انہوں نے شاپ کھولی ہوتی ہیں تو بس وہ لوگ برگیننگ کرتے ہیں تو جی یہ کچھ اس طرح کا سٹائل ہے کافی پیار ہے کلر اس کا بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا مطلب اس طرح کا لائٹ کلر اچھا لگتا ہے تو ایک ہم لوگوں نے لے لیے ہے اس طرح کی میکسی اور اس طرح کی ہم لوگوں نے دو چادرے لیے ہیں مطلب سکول کالج میں بہنے کے لیے یہ کچھ جیکارٹ سٹف کی آئی ہوئی ہے آج کل یہ پہلے اس طرح نہیں تھی اب آئی ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹ چھوٹ اس کے اوپر پھول بنے ہوئے جیکارٹ سے خیر نظر اتخاذ نہیں آرے کیمرے میں مگر اس طرح کے بنے ہوئے اور سیڈ پر اس طرح کی کچھ گولڈن سا وارڈر ہے اور کافی مطلب پیارہ ہے یہ بھی تو اس دفعہ میں نے پہلی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بلیک چادرے لیے ہیں حالانکہ میں ہمیشہ وائٹ کلر کی لیتی ہوں ان کے مجھے وائٹ کلر اچھ لگتی ہے مطلب گرمی میں اکثر وائٹ کلر اچھ لگتی ہیں اور پشتردو میں تو ویسے بھی گرم شال ہوتی ہیں ان کے تو مختلف کلر ہوتے ہیں تو یہ دو چادرے لیے تو یہ ہم لوگوں نے نائن نائن ہنڈرڈ کی دو چادرے لیے خیر میں تو اس سے مطلب پندرہ سو کی دو کہہ رہی تھی مگر وہ مجھے کم نہیں کر رہا تھا تو بس ہم لوگوں نے پھر یہ نو نو سو یا سڑے نو سو کی ہم لوگوں نے لی ہے یہ دو چادرے سکول میں پہننے کے لیے تو یہ ہلکی سی ہے اچھی سی ہے اور پیارے سی مطلب ہے اس میں باقی بھی کلر تھے دیزین بھی اس میں تھے خیر وہ دوسری شاپ میں تھے اور اس شاپ میں ہمیں اس کی جو گولڈن سی پٹی ہے یہ ہمیں اچھ لگ رہی تھی اور سیٹ پر بھی اس طرح کی جو یہ بارڈر بنا ہوا ہے تو ایک ہم لوگوں نے میکسی لی ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے دو اس طرح کی شوال لی ہے اچھا اس کا جے کارٹ کا جو پھول اس کے اوپر بنا ہوئے میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہی ہوں مگر کیمرے میں تخاص نظر نہیں آ رہا تو اس وجہ سے میں نے اس کو الٹا کر کے میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو دکھا دی دی ہوں تو بس یہ دو چادرے لی ہیں ساتھ میں ہم لوگوں نے جو ہے ایک ہی والا بیک لیا ہے چھوڑا سا بیک ہے کیونکہ کالج میں تو تیزہ کتابیں وغیرہ ہوتی نہیں تو اس وجہ سے یہ بھی بیک بیک تو کے پاس بہت پہلی بھی تھے مگر وہ کیلتی کوئی چھوڑا سا مجھے چاہی ہے اور اچھے اس میں مطلب باکٹ وغیرہ کافی زیادہ ہیں مطلب پانی کے بوتل وغیرہ کچھ بھی اس طرح رکھ سکتے ہیں اچھے یہ ہم لوگوں نے بارہ سو روپے کے لیا ہے اس کی پریس وہ ہمیں پندرہ سو بتا رہا تھا اور ہم لوگوں نے پھر تین سو روپے کم کروائی ہیں اس میں ریزائن بھی بہت زیادہ تھے اور کلری بہت زیادہ تھے مطلب صدر میں بہت ساری اس طرح کی شاپس ہیں جہاں پر کافی اچھے اچھے آپ لوگ کو بیکس وغیرہ مل جاتے ہیں اچھے جی آج میں نے سوچ ہے کہ میں اپنے اس شو ریک کو بھی تھوڑا بہت صاف کر لیوں کیونکہ یہ بھی اس طرح جوتے نکالتے ہیں اور پہنتے ہیں اور اس کو میں نے بلکل بھی صاف نہیں کیا اچھے اس کو کچھ اس طرح میں نے ارگانیز کیا ہوا ہے کہ وہ فل جو اوپر والی سائٹ ہے وہاں پر میں نے اپنے ہینڈ بیک رکھیں مطلب پرس وغیرہ رکھیں جب بھی میں بازار وغیرہ جاتی ہوں تو میں اٹھا لیتی ہوں اس طرح کا ایک ارگانیزر میں نے رکھاوا ہے اس کے اندر تو خیر میں نے چھوٹی بیٹی کے سارے پرس وغیرہ مطلب اس کے پڑے میں بیک وغیرہ اچھے یہ والا بیک میں نے کافی دنوں مطلب کافی عرصے سے میں یوز کر رہی ہوں میں بازاری ہی لے کر جا رہی ہوں میں نے آرڈر دیئے ہوئے ہیں پرس کے انشاءاللہ جب وہ آ جائیں گے پھر میں آپ لوگ ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور بس سہولت ہوتی ہے جب بھی کہیں جانا ہوگا تو اس طرح کہ میں اس طرح کے ہینڈ بیٹ نکال کر تو کہیں میچے لی جاتی ہوں تو اس شو ریک نے کافی میری زندگی آسان کر دی ہے اچھے اوپر پورشن میں جو ہے تو ایک سٹیٹنا رکھا ہوا یہ بھی یوز ہوتا ہے اور یہ میری چھوٹی بیٹی نے اپنے لیے ایک خزانچی رکھا ہوئے اس کے اندر ماشاءاللہ سے کافی زیر پیسے جمع ہو گئے ہمیشہ سے مسئلیتی رہتی ہے اور اس کے اندر ڈھالتی رہتی ہے تو اس کو میں سوچنی ہوں کہ میں آج جس کو صاف کر لوں صاف تو اتخیہ ہے لگن پھر بھی جوتے رکھنے اٹھانے سے تھوڑی بہت گرد وغیر آ جاتی ہے تو تھوڑا سا میں اس کو ارگنیز کر لوں گی تو جی یہاں تک میری ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ پوچھے لگے گئے تو چنل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ بھی ضرور کریں انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ